بسم اللہ الرحمن الرحیم فورسز کے ہاتھوں میں ہوتے تو نہ جانے اب تک یہاں کیا کچھ تباہی ہو جانی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں ایک جانب یہاں امن کی باتیں اور ساتھ ساتھ ایسی چیزیں سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہاں ہر چیز انڈر کنٹرول ہے لیکن کسی بھی وقت ایسی خوفناک لڑائی شروع ہو سکتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکیں گے آج حقیقی ٹی وی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی خبر دینے جا رہا ہے ایون کہ آپ کو ایک ایسی خوفناک ویڈیو دکھائیں گے جس سے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو ریالائز ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی وقت جنگ کے شولے بھڑک سکتے ہیں دوستو آپ اندازہ کریں آپ پورا میڈل اسٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے لڑائیوں کو ختم کرنے جا رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے معاملات ایپ آ گئے ہیں دونوں جانب کے درمیان ماضی میں جو کچھ ہوا ہر بندہ جانتا ہے ان فیکٹ محمد بن سلمان ایون کہ ایران کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر دونوں ملک اسی طرح ایک دوسرے کے خراف لڑتے رہے تو اسے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو اسرائیل کو تو ضرور فائدہ ہونے جا رہا ہے سعودی عرب نے تو یمن کی جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے کتر سے شام سے ترکی سے ایون کہ ایران سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیا ہے اصل میں وہ جان چکا ہے کہ ان لڑائیوں سے کیا ہوگا کچھ نہیں اور جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا اور فائدہ میں ان کا دشمن رہے گا امریکہ کی ایک پالیسی ہے اس نے پوری دنیا میں جنگیں کروانی ہیں اب ظاہر ہے جنگیں ہوگی تو اس کا اصلہ فروخت ہوگا یہاں افغان طلبان کو ایون کہ ایران کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑائیوں کو ختم کریں اور مل بیٹھ کر مذاکرات کریں اور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا مذاکرات سے حلان نکلے یار آپ یہ دیکھیں آپ کو تو اسلام کی خدمت کرنی چاہیے تھی نہ کہ اس طرح کی لڑائیاں ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں پچھتر ہزار مساجد میں سے تقریباً پچاس ہزار کے لگ بگ مساجد بند کر دی گئی ہے خدا رہا آپ اندازہ لگائیں ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہو اور وہاں مساجد کا یہ حال ہو اس سے زیادہ اور کیا بدقسمتی ہوگی تیب اردگان کی مثال آپ کے سامنے ہیں ایک ایسا ملک جہاں آزان دینے پر پابندی ہو ایون کہ ہجاب اور مسجدوں کو یہاں زبردستی بند کر دیا گیا تیب اردگان نے بڑے کمال طریقے سے پورے ترکی میں اسلام کا جو دفاع کیا ہے اور جس کمال انداز میں اسلام کو پھیلایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اچھا آپ ایمیجن کریں جس طریقہ تیب اردگان کے حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے اسلامی سکالرز کو انوائٹ کیا اور جس طرح دعائیں کرائی گئیں یقین کریں یہ سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہے اور جس طرح ستر اسی ملکوں کے سربراہان کے موجودگی میں انہوں نے اپنی طاقت کا مزارہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں اگر خدا نہ خاصتہ ترکی لڑائیوں میں مصروف ہوتا تو کیا وہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا یقینا نہیں مطلب صاف ہے آج پورا میڈلیسٹ ایک ہو چکا ہے دشمن دوست بن چکے ہیں تو آپ کیوں اس قطعے کو دوبارہ جنگ کی طرف دخیلنا چاہتے ہیں ابھی ایک ایرانی جرنیل نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ افغان طلبان کے بارڈر فرس اس کو تربیت دینے کے لئے تیار ہے تاکہ انہیں کم از کم کسی سے بات کرنے کا طریقہ تو ہو اب اسے صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے بیانات کیا خیر کی علامت ہیں اصل میں انہوں نے افغان طلبان پر تنس کیا ہے اور یہیں صورتحال نہ صرف ایران کے لئے ایون کے پورے خطے کے لئے تباکن ہوگی اب ظاہر ہے اگر آپ اسی طرح بھی حیف کریں گے تو رسپونس تو ملے گا حقیقی ٹی وی نے اپنی صاحب کا ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ افغان طلبان نے بڑی تعداد میں اپنے ٹینکس کو ایون کے بکتر بنگاریوں کو ایران بارڈر منتقل کر دیا ہے لیکن آج انہوں نے ایرانی چوکیوں کے سامنے اپنی برپور طاقت کا استعمال کیا اور جس طرح انہوں نے یہاں ٹینکوں سے جنگ مشکے کی ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک افغان ایران بارڈر پر صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہاں صورتحال بلکل نارمل ہے اور انہیں افغان طلبان کی مشکوں کی یہاں پر اس وقت آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست ایف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی